اسلام علیکم قائز ویلکم بیک ٹو میر چینل کوین ویڈ ہیپی نیس گرزچ کی لیٹنس ریڈیو میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں کہ ایسن موسن اکرام اور مینال خان کی شادی کے بعد ایسن موسن اکرام کا پہلا سال گرہ بہت دھوم دھام طریقے سے منایا گیا لیکن اسے پہلا آپ کو بتاتے چلیں کہ سب سے پہلا ان کو منی بٹ اور ایمن خان نے ہی وش گیا تھا آپ کو بتاتے چلیں کہ مینال خان نے ان کو سرپرائز کیا اور گھر کو بہت خوبصورتی سے سجایا اور بہت خوبصورت اور ٹیکوریشن کریا اور اس کے بعد آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر کے مہنگے ترین ہوتل میں ان کے سالگیرہ کو چلیبریٹ کیا گیا جہاں پہ ان کے دوستوں اور عزیز وقارب کو بھی بلایا گیا لیکن سب سے پہلا آپ کو بتاتے چلیں کہ مینال خان نے اپنے شوہر کو بڑی کی توفی میں سب سے پہلا ان کو گاڑی گفٹ کری کیونکہ ان کو گاڑیوں سے بہت زیادہ لگا� ہے اور ان کو وش بھی کیا جسے گاڑی دیکھ کر ایسر خان کو بہت خوشی ہوئی اور اس نے اہم مینال کا شکریہ بھی ادا کیا لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ مینال خان اور ایسر خان کے علاوہ آپ اور بھی کن کن سیلیبریٹیز کی بڑھیں گے لیکن آپ ہمارے ساتھ رہی گا اور ویڈیو کا ایک تک سکر دیکھیں گا لیکن اگر میرے جنرل پر فرسٹر میں نے میرے جنرل کو سبسکرائب کری گا بلکی نوٹفکیشن کو آل پر کری ہمارے ساتھ رہے گا ویڈیو کو لائک شیئر اور کمیٹ شروع کری گا آپ کو بتا چلیے کہ کچھ روز پہلے ہی ان کے بھائی چھوٹے ہسے ہسے سالگیرا ہوا جسے برپور دکھر سے منایا اور سیلیبریٹ کیا گیا آپ کو اس کے ویڈیو اور تصویریں بھی دکھائیں گے ایمان خان نے اپنے انسٹاگرام پوسٹ پر لگایا ہوا تھا اور آپ کو بتا چلیں کہ پاکستان کے مشہور جو بزنسمن ہے احسن محسن اکرام انہوں نے اپنے بیٹے کی بچمن کی تصویر کے ساتھ ان کو وش کیا تھا سالگیرا اور بے حد خوشی کا اظہار بھی کیا آپ کو بتا چلیں کہ مینال خان نے یہ گاڑی گفت کر کے احسن محسن اکرام کا دل جیت لیے کیونکہ احسن محسن اکرام گاڑی سے بہت زیادہ لگا اور رکھتے ہیں اور آپ کو بتا چلیں کہ پاکستانی ٹکٹوکر ربی کا کابی کل ہی بڑھ دے تھا اور بہت دھوم دھام طریقے سے منایا گیا آپ کو بتا چلیں کہ ربی کا ایک کام عمر ٹکٹوکر ہے اور جو اپنی ادھاکاری سے لوگوں کے دل جیت چکی ہیں تو ملتے ہیں کہ اور ویڈیو میں تب تک